السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی ایک مرتبہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد ماہو اہلہو پر ہے تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لئے نیکیاں لکھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے میزان عمال میں بڑے بھاری اور یہ خداون مہربان کو بہت پیارے ہیں حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی ہے اور اکل کی زکاة جائلوں کو برداش کرنا ہے امیر المومنین علی ابن ابی تعالی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دنیا جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور روبے گا حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا اکل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اپنے ماں باپ سے نیکی کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا دنیا خسارے کا بزار ہے حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی رائن نہ ہوتے حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا علم بے عمل ایک عزاز ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شیکلی زکاة ہے اور جسم کو زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا عدب بہترین کمالات و خیرات افضل ترین عبادت ہے دروش شریف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانسو بار روزہ نہ پڑھ کر اپنے جائز مقاسد کے لیے دعا کرے الحدید جو مجھ پر روزہ نہ پانسو بار دروش شریف پڑھے وہ کسی کا موتاج نہ ہوگا